اموذ باللہ من الشیطان والعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہعی صدری ویسر لی امری وحیل نغضتا من لسانی یفقه قولی ان اللہ وملائقتہ یصفلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا اصفلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم اصفلی علیہ ومحمد ارسال الیدین یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اس حوالے سے ہماری گفتگو آپ کے سامنے پیش قدمت ہے گفتگو سے پہلے مقدمہ اہم نقاط جو آپ کی ذہن سازی کریں گے مائل کریں گے اور اس موضوع کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے اس کے بعد مسئلہ ارسال الیدین یعنی اہل سنت اہل تشیعوں کے درمیان یہ مسئلہ کس طرح دیکھا جاتا ہے اس کی منظر کشی تیسرے مرحلے میں دلائل اہل تشیعوں کی طرف سے کہ کس طرح ارسال الیدین این اسلامی شرعی قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے اور آخر میں کلام آخر مقدمہ ارسال الیدین غالباً سب سے وانزیں فرق ہے کہ جو نماز میں مشاہدے میں آتا ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کی عبادات میں غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو نماز روز مرہ کے معاملات میں سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت اور خود نماز میں حالت قیام تمام ارکان سے زیادہ توالت رکھتا ہے یعنی ڈیوریشن وائز قیام بلیز بدرکو سجود اور تشہد کے زیادہ دورانیہ کا عمل ہے کہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں شروع کا عمل ہے لوگ نوٹ کرتے ہیں چنانچہ یہ فرق واضح ترین فرق ہے اہل تسنن اور اہل تشیعوں کی نماز کے حوالے سے ایک زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ کفار و مشرقین جو منافقین تھے اور دل سے اسلام نہیں لائے تھے وہ ظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تو وہ اپنے ہاتھوں میں بتوں کو رکھتے تھے جب سجدے میں جاتے تو ان بتوں پر سجدہ کیا کرتے تھے لیکن جب تحقیق کی گئی تو ہمیں کوئی ایسا واقعہ کسی بھی محتبر کتاب میں نہیں ملا یہ قیاسی واقعہ یا منگڑت داستان تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی حکایت یا تعید یا شواہد کی طور پر ریفر کیے جانے والا یا بیان کرنے والا کوئی واقعہ یا روایت نہیں غالباً اسی واقعے سے متاثر ہو کر اللہ میں اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ مرحل اصل مسئلے کی طرف چلتے ہیں یعنی ارسال الیدین ہاتھوں کو حالت قیام میں کھلا رکھنا باندھنا نہیں اہل سنت کے نزدیک ارسال الیدین صحیح نہیں بیشتر افراد ہاتھوں کو باندھتے ہیں اہل تشیعوں میں یہ عین نماز اور حقیقت حقیقت اسلام نے بالکل قریب ترین نماز کا طریقہ ہے آئمہ عربہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں ان کے نظریات کو معلوم کریں تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل تھے اس طرح کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر یعنی سیدھے ہاتھ کی حدیلی الٹے ہاتھ کی حدیلی پر امام شافعی اسی طرح ہاتھ باندھنے کے قائل مگر ناف کے اوپر امام حمبل اسی طرح ہاتھ باندھنے کے حامی لیکن سینے پر نہ ناف کے نیچے نہ ناف کے اوپر بلکہ ناف سے کافی اوپر سینے کے لیول پر یا سینے کی سطح پر امام مالک جو کہ مدینہ کے رہائشی مدینہ میں پیدا ہونے والے آلہ مدین اور بعد میں امام عربہ میں شامل ہونے والے ایک امام ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں حتیٰ کہ ہاتھ باندھنے کو دوران نماز وہ مکروح سمجھتے ہیں باقی دین امام امام ابو عنیفہ شافعی امام حمبل مدینہ سے سیکڑوں مل دور کے رہائشی تھے امام مالک نے اپنے بزرگوں اور ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں یعنی تبہ دامعین تابعین اصحاب رسول اور الٹیمیٹلی رسول اللہ کچھ اس طرح نماز دیکھ کر پڑھتا ہوں گا دیکھا پڑھتے ہوئے اسی طرح تقلید کی تو امام مالک کا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا اس حوالے سے بھی منطقی نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں اور انہوں نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اہلی حدیث جو کہ غیر مقلط کہلاتے ہیں یعنی جو تقلید کے قائل نہیں ہیں ان چاروں اماموں میں سے جن کو ہم اپنے ہاں اخباری گروہ کہا کرتے ہیں جو کہ اخبار یعنی احادیث اور روایات پر عمل کر کے نظریہ سازی کرتے ہیں اور کسی مشتہد کی تقلید میں نہیں ہوتی اسی طرح اہل سنت میں اہل حدیث وہ افراد ہیں جو ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے احادیث کی بنیاد پر قرآن کی تعبیل شریعت سازی پر یقین رکھتے ہیں اہل حدیث کے نزدیک سینے پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے ہاتھ باندھ کر رکھنا ضروری ہے سنانچہ اب چار امام اور پانچوہ گروہ اہل حدیث میں فقط امام مالک تنہیں تنہا ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھوں کو باندھا جائے نماز میں جبکہ امام حمل جو ہیں وہ اختیار دیتے ہیں کہ چاہے تو ایسا کریں تو چاہے نہ کریں اب آئیں دلائل کی طرف کہ ہمارے کیا دلائل ہیں رسال الیدین کے حملے سے کہ نماز میں کیا کرنا چاہیے ہاتھ کھولنا چاہیے باندھنا چاہیے اور باندھنا کس طرح غلط ہے ہمارے نزدیک اور کھولنا کس طرح پران و حدیث حسابت ہے سب سے اہم بات نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اور ایک اہم اعتراض ہماری طرف سے یہ ہیں کہ وہ احادیث جو نماز میں ہاتھ باندھنے پر دلالت کرتی ہیں ان کی تعداد بہت قلیل ہے کتابوں کی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری میں ساتھ ہزار تین سو ستانوے سیون تھاؤزن تھری ہنڈڈ نائنٹی سیون میں صرف ایک حدیث سہل بن سعید کی روایت ہے کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا چاہیے اسی طرح سہی مسلم ساتھ ہزار دو سو پچھتر سیون تھاؤزن ٹو ہنڈڈین سیونٹی فائف میں ایک روایت وائل بن حجر کی ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ نماز میں ہاتھ کو باندھنا چاہیے احادیث کی مجموعی کتابوں کو ایک ساتھ لے لیں تو فقط ہمیں دس روایات ملیں گی جس میں ہاتھوں کو باندھنے کے حوالے سے ذکر موجود ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی پندرہ ہزار تقریباً احادیث میں فقط دو روایات اور کل کتابوں میں فقط دس روایات یہ تو تھا کتاب کے حوالے سے تجزیہ کی کتنی احادیث موجود ہیں مجموعی طور پر کتابوں میں اب ہم راویان کے حساب سے دیکھیں کہ جو مشہور درین راوی ہیں علیہ السنت کے نزدیک ان سے یہ روایت مروی نہیں جو کہ ایک بہت حردنگیز بات ہے حضرت ابو حریرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ پانچ ہزار تین سو چہتر فائف تھاؤزنڈ تری ہنڈڈ سیونٹی فور احادیث میں ایک حدیث بھی ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ان سے مروی نہیں حضرت انعز بن مالک دو ہزار دو سو چھاسی حدیث کے راوی لگن ہاتھ باندھنے کیا بلکہ ہلٹا ہاتھ کھولنے کے حوالے سے تو روایت ہے لیکن ہاتھ باندھنے کے حوالے سے نہیں جناب ام سلمہ و عائشہ سے دو ہزار دو سو دس روایت حضرت جعبر بن عبداللہ انصاری سے پندرہ سو چالیس روایات میں ایک روایت بھی ہاتھ باندھنے کی نہیں جو کہ نہایت حیرت انگیز بات ہے کتاب کے حوالے سے راوی کے حوالے سے دونوں جگہ ان روایات کا فقدان کے جن میں ہاتھوں کو باندھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم ان دو روایات کی بات کریں یعنی سہل بن سعاد اور وائل بن حجر جن کا تذکرہ بھی ہم نے کیا کہ جن میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے حد باندھنے کا حکم موجود ہے ان روایات بھی بھی کافی جرہ یعنی تنقید ہے اعتراضات ہے نمبر ایک مطن کے حوالے سے کہ مطن واضح نہیں مطن کو پڑھ کر ریٹ کر کے گو ترو کر کے ہم یہ ڈیسائٹ نہیں کر سکتے کہ یہ روایت باندھنے پہ دلالت کرتی ہے یعنی ابحام ہے ویگ کنٹینٹ ہے راوی بہت سے راوی جو ہے وہ گمنام ہیں کچھ ادا پتہ نہیں ان کی سیرت ان کی دارے ان کا زمانہ خاندان سیرت کردار وغیرہ سند کے اتبار سے بہت سارے راوی غائب ہیں یعنی حدیث مرسل ہے مرسل حدیث یعنی جس حدیث کے راویوں میں سے ایک یا ایک سے زائد راوی موجود نہ ہو تدلیس علم حدیث میں تدلیس کے معنی یہ ہیں کہ ایسی حدیث جو خلاف واقع ہو اور جھوٹ سے زیادہ قریب ہو جس کو پڑھ کر انسان کو یقین نہ ہو کہ یہ رسول نے کہی اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں مثلا کمی ازیادتی کی گئی ہو اس کے مطن میں جس سے وہ مشکوک ہو گئی ہو مبہم ہو گئی ہو ویگ ہو گئی ہو خلاف واقعہ ہو کہ بات کوئی اور ہو رہی ہے اور زور کسی اور بات بھی ہے محول کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے اور نکتہ کوئی اور بیان کیا جا رہا ہے غیر معروف بعض اوقات راویان اس میں شامل ہوتے ہیں چنانچہ ایسی حدیث کو تدلیس کے عنوان سے جانا جاتا ہے کہ اس حدیث میں تدلیس کی گئی ہے جرہ و تعدیل یعنی جرہ تنقید کو کہتے ہیں تعدیل تائید کو یا توصیف تعریف کو کہتے ہیں کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں کہ جو عمرِ الٰہی کو سنتِ رسول کو سپورٹ کرتی ہیں تائید کرتی ہیں لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو اس حدیث کی مخالفت میں جاتی ہیں اور علماء اہلِ حدیث محدثین کے نزدی وہ حدیث جو کسی عمر میں مخالفت کرتی ہوں یعنی کسی عمر میں اس کی حمایت میں کوئی حدیث موجود ہو اور ساتھ ساتھ اس کی مخالفت میں بھی حدیث ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء مخالفت میں تنقید میں اور اس کے خلاف جانے والی اہدیث کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ حدیث کیوں کر فلا حدیث فلا عمر کے بالکل خلاف ہے مسئلہ لیکھ حدیث جو ہمارے ہم میں جاتی ہے یعنی ہمارے لئے جرح کے عابل ہے وہ یہ کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جائیں حضرت علی سے عجیب اور سمع العجیب کہ امام بہقی نے یہ روایت سننے کبرہ میں جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر 31 میں کیا ہے حضرت علی نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جائیں اور خود امام بہقی حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کی سنت ضعیف ہے تو بارحل خود حضرت علی کے زمان مبارک سے کے حوالے سے اگر کوئی حدیث جو نماز میں ہاتھ باندھنے پر دلالت کرے بہت حیرت انگیز ہیں ہمارے نزدیک ایک حدیث فقط سنت نے کبرہ میں امام بہقی نے اور خود ہی اس کی تقریبا تردید بھی کر دی کہ یہ سنت ضعیف لگ دی ہے اب یہاں ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان حدیث کو جو نماز میں ہاتھ باندھنے پر دلالت کرتی ہیں ضعیف کہیں تو ان ضعیف حدیث کا صحیح بخاری صحیح مسلم یعنی صحیحین میں کیا کام اس کا اعادہ اس کا امکان اور اس کا اقرار خود امام بخاری کرتے ہیں اپنی کتاب میں احادیث کو جگہ دی یعنی اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت کو لکھا اور کچھ عرصے بعد یہ کہا کہ فلاں فلاں حدیث کے فلاں فلاں راوی ضعیف ہے اور اس کی وجہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ روایات میں امام بخاری اکابر اماثل اصابر بزرگان دین ایک جیسے افراد اور جونئر افراد کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے یعنی پریارٹی کے حوالے سے ان میں کوئی خاص ترجیحات کے حوالے سے ان لوگوں میں کوئی خاص فرق نہیں رکھا کرتے تھے برحال خود اپنی کتاب از زوفہ جو غالباً صحیح بخاری کے بعد لگی گئی جب انہوں نے حدیث سازی یا حدیث کی روایت کے حوالے سے حدیث کو کلاسیفائی کیا بہت سارے راوی ایسے نکلیں جن کو خود انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جگہ دی بہت حلیت انگیز بات امام انسائی کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب وہ کوئی صحیح روایت نہ پاتے تو ضعیف ہی کو نقل کر دیتے لیکن اس کے ساتھ احتجاج بھی رقم فرما دیتے اسے ہمیں بھی ملتا ہے کسی موضوع پر ہمیں درس دی رہا ہے مجلس پڑھنی ہے مواد نہیں ملا اور قابلے ذکر موضوع حدیث نہیں ملی تو جو مل گیا ہم نے پڑھ دیا امام انسائی کا بھی یہ طریقہ تھا سنانے انسائی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیرہ میں یہ بات درج ہے امام حنبل کا بھی یہی طریقہ تھا لیکن وہ رعیفیوں کے ضعیف ہونے کی نشاندہی ساتھ ساتھ کر دیا کرتے تھے بدلا دیا کرتے تھے کہ یہ میں نے روایت لکھ دی رعیفی کو بھی مذکور کر دیا لیکن یہ رعیفی میرے نزدیک ضعیف ہے بہت اہم سوال کہ وجہ کیا تھی کہ ان ضعیف رعیفیوں کو ان ضعیف احادیث کو اتنے بڑے علماء نے اپنی کتاب میں جگہ دی نہایت اہم سبب valid reason جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو غالبا ہماری ابھی ہے کہ احادیث کا ایک کثیر خزانہ ہاں سے نہ جلا جائے اور یہ کام بعد کے لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود تحقیق کر کے ضعیف اور حسن قابل قبول اور نا قابل قبول مطن اور حدیث میں تفریخ کر سکے اگر وہ تحقیق کرنے بیٹھ جاتے کہ فلا حدیث فلا حدیث فلا راوی فلا راوی صحیح یا غلط تو اس میں ہی شاید اتنا ٹائم لگ جاتا کہ وہ حدیث کا مجموعہ جمع نہ کر پاتے اس زمانے میں احادیث کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا کتابوں کی اشاعت نہیں ہوا کرتی تھی ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی کتابیں بہت سے کتابیں بہت سے علماء کے پاس ہوا ہی نہیں کرتی تھی خود احادیث کے راویان سے ملنے کے لیے مہینوں کا سفر کیا جاتا اور پھر جا کر ان کی زبان سے وہ حدیث سنی جاتی چلاجہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری ایک زندگی میں یہ کام ممکن نہیں ہے تو یہ کام ہم آگے کے لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں فیلحال جتنا ممکن ہے یہ بات بھی نہیں کہ تحقیق بالکل نہیں تھی جتنی تحقیق ممکن ہے اس مختصر سی زندگی میں مختصر سی سہولیات میں ہم کر رہے ہیں اس کے بعد آنے والے لوگوں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود تحقیق کریں اور ہماری کتابوں سے صحیح اور غلط منگھڑت اور محق شدہ حدیثوں کو قابل استعمال سمجھ کر شریعت کو مدون کریں متعین کریں امور الہی کو لیکن بات صحیح ہے سبب بھی ٹھیک ہے یہ ہمارے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یعقوب کلینی نے مثلا شہد صدو نے مثلا خواجہ توسی نے اور دیگر افراد نے کتابوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ جو حدیث مل گئی جس حد تک تحقیق ممکن ہوئی آپ نے لگ دیا اور بعد کے لئے علماء بھی یہ کام چھوڑ دیا لیکن اہل سنت کے نزدیک ایک مسئلہ جو کھڑا ہو گیا وہ یہ کہ آگے چل کر ان منگھڑت حدیثوں اور ضعیف رعبیوں کی بنیاد پر حکومتوں کی پروردگی میں ان کی سایہ ان کے سایہ عاطفت میں عقیدت کا رنگ زیادہ حوی آگیا تحقیق پر چنانچہ اگر کوئی تحقیق کی گئی تو حکومت وقت کی طرف سے بنو مئیہ بنو ابباز مسئلن کی طرف سے حکم نامہ جاری ہو جاتا اور وہ شخص جو ہے گردن زنی قبل سزا قرار پاتا چنانچہ عقیدت تحقیق پر حوی آگئی اور لوگوں نے صلفہ یعنی اپنے بزرگان دین اور پرانے محدثین کی درج کردہ عقیدہ بنا لیا اور اس پہ شریعت مرتب کر دی اب کوئی شخص فقہ قدیم کے خلاف کوئی دوسری حدیث بیان کرتا جو ٹکراتی فقہ قدیم کی کتابوں میں موجود حدیثوں سے تو اس دوسری حدیث کو ٹکرانے والی حدیث کو ضعیف سمجھا جاتا یا کم از کم اس کی تعویل کی جاتی مثلا رسول نے جمع کی نمازیں پہلو تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ نماز جمع کرنے کی روایتی غلط ہے پھر آپ نے کہا اگر صحیح بھی ہے تو کوئی وجہ ہوگی تو اس وجہ کو بیان کر دیا گیا کہ اس خاص وجہ کی تناظر میں رسول نے ایسا کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت قرآنی سے متعلق بھی یہی رویش روا رکھی گئی کہ اگر کوئی آیت قرآنی بھی حد تک کسی حدیث سے ٹکراتی جو کہ فقہ قدیم صحیح مخواہ صحیح مسلم جیسی دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے تو آیت قرآنی کے ترجیح مفہوم کو چھوڑ دیا جاتا یہ کہہ کر کہ شاید ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں اور اس حدیث کو مقدم کیا جاتا جو کتابوں میں موجود ہے حالانکہ سقلین ہمارے ہاں اس طرح کی تشریح سقلین کے حوالے سے کہ اطرد اور قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اگر ان دونوں میں ٹکراؤ ہوں تو کیا کرے تو امام نے کہا کہ تم سقل اکبر یعنی قرآن کو لے لو اور یہ سمجھ لینا کہ یہ بات ہم نے کی ہی نہیں بہت خوبصورت بات لیکن یہاں پر یعنی اہل تسنن کیا روش تھوڑی سی غلط رہوں پر کچھ لوگوں کی ہاتھوں آ کر درباری من اللہوں کی ہاتھوں بگڑ دی کہ بنوں مجیب بنوں ابماس کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری غلط غلط تعبی لیتیں گڑنے شروع کر دی گئی آیت اکرالی کے بعد تاریخ پر بھی یہی حربہ آزمائیا گیا تاریخ ابن قلدون اس بات کی گواہ ہے اور اس کا بنیادی نقدہ تاریخ ابن قلدون کا مقدمہ تاریخ ابن قلدون کا یہ ہے کہ جو تاریخی واقعہ ہمارے عقائد سے ٹکلائے اس واقعہ کو چھوڑ دیا جائے حالانکہ واقعہ راوی حدیث آپ کا عقائد بنائی گی نہ کہ خود عقیدہ تحقیق کے لیے میزان سمجھا جائے گا عقیدہ بعد میں آنا چاہیے تحقیق پہلے امام عبو الحسن کرخی نے حصول فقہ میں فتوہ نمبر اٹھائیس میں یہ نظریہ پیش کیا اور یہ نظریہ بہت زیادہ مقبول ہوا کہ جو بھی حدیث یا قرآن کی آیت کا مفہوم ہمارے عقیدے کے خلاف جائے گا آپ کا عقیدہ کس نے بنایا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایک الگ بحث جرح و تعدیل کے حوالے سے جیسے اب نے کہا کہ اگر کسی حدیث پہ جرح ہوتی ہے تنقید ہوتی ہے مخالفت میں کوئی بات ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں بہت ساری دیگر حدیث ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں تو ہمیں جرح کرنے والی تنقید کرنے والی مخالفت کرنے والی حدیث کو لینا ہے اس پہ خوب بحث مباحثے کے بعد حدیث کا مفہوم اخذ کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے ابو حریرہ صحی مسلم سننے ترمیزی دونوں میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 117 صحی مسلم میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 170 سننے ترمیزی میں ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا بہت واضح حدیث جو کہ ڈسکارڈ کر رہی ہے اور ڈس اون کر رہی ہے رسول اللہ سے اس بات کو رسول اللہ نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو لیکن چونکہ یہ حدیث عقیدے سے ٹکر آ رہی ہے چنانچہ اس حدیث کو نہیں لیا جاتا اور یہ حدیث جو ہے مشہور ہونے کے میزان سے بھی گر جاتی ہے اسی طرح کی ایک حدیث ایک دفعہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا زیاد بن سبیح اس نے نماز میں ہاتھ باندھا عبداللہ بن عمر نے ہاتھ مار کر اشارہ کیا کہ ہاتھ نہ باندھو اس نے ہاتھ کھول دیئے نماز کے بعد پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے دے یہ روایت زیاد بن سبیح سے دو کتابوں میں موجود ہے سنن نیسائی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 302 سنن عبدالعود جل نمبر ایک صفحہ نمبر 348 تجرہ تعادیل کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں لیکن دو مثالوں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اگر کسی مشہور بات کی مخالفت میں بھی کوئی ایک عدیث موجود ہو جو واضح دور پہ اس کے خلاف ہو تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اس پر تحقیق کرنی چاہیے اور اصل مفہوم تک پہنچنا چاہیے اور تحقیق قیامت تک جاری رہنی چاہیے اور اس کا تعلق عقیدے سے اس طرح ہونا چاہیے کہ تحقیق کے بعد عقیدہ بنے نہ کہ عقیدہ تحقیق کو منظم اور مرتب کرے آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا اشارہ کرتا ہے اور ہاتھ باندھنے کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے مہاجرے میں اس پر کس طرح نظر کی جاتی ہے قرآن سورہ معیدہ آیت نمبر سکسٹی فور اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ بندے میں میرے تھوڑی اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے یعنی ہاتھ باندھنا کنجوسی بخل کی علامت ہے ہاتھ کھلا ہونا سقاوت اور قریب ہونے کی نشانی ہے اوبرال جو ہاتھ باندھنے سے تصویر انسان کی اُبھرتی ہے کہ وہ مجبور و لاچار یا کم از کم بخیل اور کنجوس ہے اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو ہاتھ باندھ گئے تو اس حوالے سے بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ٹوئنٹی فور ہمیں گائیڈ کرتی ہے وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے لیے کن کے لیے مالدین کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندوں کو جھکا دو یعنی ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندوں کو جھکا دینا یہ ہے طریقہ ایکار فرما بردار اولاد کا جب ہم کہتے ہیں کاندوں کو جھکا دینا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ یعنی خاکساری کے ساتھ کاندوں کو جھکا دینا اس میں ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ کھلے وے ہوں لٹکے وے ہوں بندھے وے نہ ہوں چنانچہ اگر ہم عدب و احترام کی بات کریں چاہے خدا کے سامنے چاہے کسی کے سامنے تو ہمارے ہاتھ کھلے وے ہونے چاہیے کندے جھکے ہوئے ہونی چاہیے سینہ تان کے نہیں اور کندے اچھکا کے کھڑے ہونا کا انداز نہیں اپنانا چاہیے نہ صرف انسانوں میں بلکہ ہیوانات میں پرندوں میں بھی یہ روش اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے نیچرلی فطری دور پہ پرندوں کو اللہ نے تذبیع کے لیے پیر پھیلانے کا حکم دیا ہے سورہ نور آیت نمبر ٹونٹی فور اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے پرندے پر پھیلائے سب اس کی تذبیح کر رہے ہیں یعنی پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فطرت اللہ اللطیف فطر الناس علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے نیچرل ٹنڈنسی اور نیچرل مومنٹم نیچرل کونفارمٹی لیے پیدا کیا ہے اسی طرح پرندوں کو بھی نیچرل وے میں عبادت کا کہا گیا ہے اور نیچرل وے میں عبادت کیا ہے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ یہی چیز انسانوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے بعد احادیث کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں سنت رسول قول رسول افعال رسول ہم سے کیا تقاضی کرتے ہیں اور لوگوں کا کیا مشاہدہ رہا رسول کے زمانے میں کیا تحقیق رہی رسول کے بعد کہ نماز میں ہاتھ کو کھولنا چاہیے یا بل لیکن سے پہلے دو اہم آیات جو حدیث کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جو سنت رسول کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں مسئلے کو سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں قرآن سے سنت کی طرف آپ کو مرتقص کرتی ہیں کہ اگر تم کو قرآن سمجھ میں نہ آئے قرآن سے مسئلہ اخذ نہ کر سکو تو رسول کی طرف رجو کرو فَاذْكُرُ اللَّهَ كَمَا أَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سورہ مقرآہ آیت نبس ٹھو 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 ٹھنائن اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لاعلمی میں تمہیں بتا دیا أَلَّمَكُمْ سمجھا دیا بتا دیا ڈسکلوز کر دیا کیسے رسول کے ذریع سیرت رسول کی ذریعہ افعال رسول کی ذریعہ روز و شب رسول کے جس طرح تمہارے سامنے ہوتے ہیں عبادات کے طور طریقے ان کو دیکھ دے ہوئے اپنی عبادات کو درست کرو اور یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کے مندامے باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی چاہے دریا جو ہے سیہائی بن جائیں درست جو ہے وہ قلم بن جائیں اور پتے جو ہیں ورق بن جائیں تمام باتیں اللہ کی تصویحات اللہ کی توصیفات قرآن میں سموئی نہیں جا سکتی چنانچہ تفصیل دیکھنی ہو تو رسول کی سنت کی طرف نگاہ کرو اجمالی طور پر قرآن حاضر ہے اکمالی طور پر سنت رسول خلاصہ قرآن کی صورت میں نکات کی شکل میں اور تفصیل رسول کی صورت میں اور ان کے طور طریقے تمہارے لئے واضح طور پر رہنمائی کرتے ہیں ایک اہم حدیث جو ہر اس بات کو ثابت کرتی ہے جو قرآن میں تو نہیں لیکن حدیث سے ثابت ہے سورہ حشر آیت نمبر سات سورہ حشر قرآن کا ان سٹوہ سورہ ہے چپٹر ففٹی نائن ورسے میں اور جو کچھ بھی رسول اللہ تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں صرف جو ایک صحابی کے بارے ملتا ہے وہ کوئی پھل کھا رہے تھے لوگوں نے کہا بھے اس پھل کا ذکر قرآن میں کہیں یہ پھل تو کہیں نہیں ہے جس کا نام لے کر قرآن میں اللہ نے کہا ہو اسے ثابت کرو قرآن سے انہوں نے کہا میں قرآن سے بالکل ثابت کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کیسے اس کا نام تو نہیں ہے تو ان صحابی نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَقْضُهُ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو میں نے رسول کو خود کھا دے دے گا ہے اس پھل کو بس سنت رسول اس بات کی گواہ ہے کہ وہ عمل یا وہ پھل جو ہے کھانا جائز ہے اور پھر جب رسول خود کہے گئے خصوصی طور پہ نماز کے لئے سَلُّو كَمَا رَأَيْتُمُونِ سَلِّ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو نماز جیسی اہم ترین عبادت کو ہمیں سرسری طور پر نہیں ادا کرنا چاہیے رسول کی سیرت کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے حرکات و سکنات اور اذکار کو بہت قریب سے مشاہدہ کرتے ہوئے تحقیق کے ساتھ خوب تفصیل کے ساتھ مشاہدہ کر کے اس کو اپنانا چاہیے ایک قولی حدیث تفصیل نماز کی حوالے سے کنزل و مال اہل سنت کی بہت اہم کتاب جس میں اہم ترین صحیح ترین عادیثوں کو سیاہ ستنہ سے چاہے وہ صحیح بخالی سے ہوں صحیح مسلم سے ہوں ترمیزی سے ہوں نسائی سے ہوں ابن داود ابن ماجہ سے ہوں جمع کر دی گئی کنزل و مال جن نمبر چار سفر نمبر نائیٹی تری کہ اس حدیث میں تفصیل کی کوئی جائش نہیں مختصرن یہ کہ تقبیر سے لے کے سجدے تک قیام سے لے کے تشہد اور سلام تک نماز کے ایک ایک رکن کی تشریح اور منظرکشی رسول اللہ نے اپنے قول سے کی کہ تقبیت الاحرام کیسے کہنی چاہیے قیام کیسے کرنا چاہیے الفاظ کیسے ادا ہوں رکو میں جسم کیسا ہو ہاتھ کہا ہوں سجدے میں پیشانی کہا ہوں پیر کہا ہوں لیکن اس پوری تفصیل میں قیام میں ہاتھ باندھنے کا کہیں ذکر نہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر قیام میں ہاتھ باندھنا ہوتا تو رسول اللہ قیام میں ہاتھ باندھنے کی ضرور تفصیل بیان کرتے یا اشارہ کرتے فعلی حدیث در تفصیل نماز با روایت ابو قطادہ اس میں بھی قیام سے لے کہ سلام تک تمام تر تفصیلات موجود ہیں جس ہم نے کہا کہ تقبیت الاحرام میں کس طرح ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے جائے کس طرح واپس لائے جائے رکو کیسے کیا جائے ہاتھ کہاں بھروں سجدہ کیسے کیا جائے بیشانی کہا ہوں پاؤں کہا ہوں سلام تشد غرض ہر جگہ حرکات و سکنات بشمولِ اذکار ڈیٹیل موجود ہیں لیکن پیام میں ہاتھ باندھنے کا کہیں تذکرہ نہیں جامع ترمیزی جل نمبر ایک سفر نمبر ون ففٹی ون سہی بخاری جل نمبر ایک سفر نمبر ٹری ایٹی فائف سنن بن دعوت جل نمبر ایک سفر نمبر ٹو نائنٹی ون پر یہ حدیث موجود ہے قولی اور فعلی حدیث دونوں اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے اس بات کو ثابت کیا کہ نماز میں قیام کی دوران ہاتھ کو باندھنا چاہیے کہیں نہیں ملتا باری وایت حضرت معاذ بن جبل ایک اور حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے وہ کانوں تک ہاتھ بلند کرتے اور پھر ان کو کھلا چھوڑ دیتے فتاوہ شیخ عبدالحائی حنفی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 326 بحاوالہ تبرانی یہ حدیث موجود ہے جلعہ تعادیل کے حوالے سے اس حدیث کی بنیاد پر ارسال الیدین یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے حوالے سے مضبوط دلیل دی جا سکتی ہے لیکن پھر ہم وہی بات کہیں گے کہ جب عقیدہ تحقیق پر جب عقیدہ تحقیق پر غالب آ جائے تو پھر آدمی اصل بات کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے عباو اجداد کی روش پر برقرار رہتا ہے حالی میں انساگلوپیڈیا از ڈاکٹر محمد رواز قلیجی مشہور عرب محقق نے کئی جلدوں پر مشتمل انساگلوپیڈیا ترتیب دیا ہے آٹھ جلدیں اس کی ترجمہ ہو کیا چکی ہیں اردو میں دوسری جلد میں جس کا نام ہی انہوں نے فقع عمر رکھا ہے اس جلد میں خلیفہ دویم کی فقع یعنی وفقی احکامات جو آپ سے منصوب ہیں ڈائریکلی انڈائریکلی بلا فصل یا بلا بلا فصل یا بلواستہ بلا ماستہ یا بلواستہ درجیں ہاتھ میں ہاتھوں کو باندھنے کے حوالے سے یا کھلے رہنے حوالے سے آپ لکھتے ہیں نماز شروع کرتے وقت حضرت عمر اپنے دونوں ہاتھوں شانوں تک بلند کرتے پھر نیچے کر لیتے یعنی خود حضرت عمر اس بات کے قائل تھے کہ نماز میں قیام کے دوران ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے اسی طرح عبدالعزیز بن باس سعودی عرب کے بہت مشہور عالم دین کچھ لئے صدی میں جن کا قول نظریہ بن چکا ہے کچھ اہل سنت مسلمانوں کے درمیان اپنی مشہور کتاب مقالات و فتاوہ شیخ عبدالعزیز بن باس صفحہ نمبر دو سو ارتس میں فتوہ لکھتے ہیں جو ایک سوال کی صورت میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں قرآن کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ عموماً ماہی رمضان میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے اہل سنت میں ترابی کی دوران تو آپ نے ایک حدیث کوٹ کی جس کا تعلق حضرت عائشہ کے تریخہ کار سے تک کہ حضرت عائشہ اپنے زمانے میں اپنے غلام زکوان کی اقتداء میں نماز پڑھتی ہیں یعنی زکوان جو ہے وہ امام بنتا اور وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کے نماز کے دوران قرآن کو دیکھ کے پڑھتا یعنی وہ حافظ نہیں تھا تو جب آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا کم از گم ایک ہاتھ تو کھلا رہ جائے گا تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب عائشہ بھی اور ان کا غلام زکوان بھی اور اس سے پہلے جیسے ذکر گیا حضرت عمر بھی نماز میں قیام کے دوران ہاتھ کھلے رکھنے پر متفق تھے اس کے بعد سیدہ تابعین تابعین وہ افراد جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ہو جسرا اصحاب وہ افراد جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہو تابع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو برحال تابعین جنہوں نے رسول کو دیکھا ہو ان میں جو اہم ترین تابعین ہیں امام حسن بسری جن کو سیدت تابعین بھی کہا جاتا ہے یعنی تابعین کے سردار بہت مشہور عالم دین بہت مشہور عارف اہل سنت کے نزدیک امام حسن بسری خلیفہ دویم کے زمانے میں پیدا ہوئے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کی تحنیق کی یعنی شہد چٹایا اور امام حسن بسری اصحاب کے درمیان پلے بڑھے فقہ انسیکلوپیڈیا جس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا جس کی دوسری جلد کو فقہ عمر سے منصوب کیا گیا اسی فقہ انسیکلوپیڈیا کو ڈاکٹر محمود رواز قلاجی جب آگے بڑھاتے ہیں آٹھویں جلد کو امام حسن بسری سے منصوب کرتے ہیں جلد نمبر آٹھ فقہ امام حسن بسری کے حوالے سے جو منصوب ہے اس میں آپ لکھتے ہیں نمازی قیام کے دوران یعنی امام حسن بسری کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ رقم طرح ہیں کہ نمازی قیام کے اندر دونوں ہاتھ چھوڑے رکھے گا اور اپنے سینے پر نہیں باندے گا امام حسن بسری اسی طرح کیا کرتے تھے یعنی امام حسن بسری کا طریقہ بھی یہی تھا یعنی بہت بعد تک یہ بات چلی ہے رسول کے زمانے میں حسن عمر کے زمانے میں پھر حسن عمر کے بعد امام حسن بسری کے زمانے میں بھی یہی روشتی کہ نماز میں قیام کے دوران ہاتھ کھلے رکھے جائیں اب جب ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھلے رکھنے کی احادیث کی مختلف طریقوں سے متضاد احادیث جمع ہو گئیں تو شبل نمالی اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک ملہ جلائے کیاوریج ایک معتدل رویہ اختیار کرتے ہیں اعتدال پسندی پر منحصر روش کو پیش کرتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے بھی جا سکتا ہے نماز کو ہاتھ کھول کر بھی پڑھا جا سکتا ہے ہاتھ سینے پر بھی باندھے جا سکتے ہیں بالہ اینافی جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ نماز میں ہاتھ کھلے بھی رکھ سکتے ہیں امام مالک کے نزدیک بندھیں بھی رکھے جا سکتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ اور دیگر امام حمبل امام شافعی پر ان تینوں میں جو طریقہ ہے ناف کے نیچے ناف کے اوپر سینے کے اوپر تو چبلیلوانی کہہ رہے ہیں ہاتھ کھول بھی دیں کوئی حرج نہیں ہاتھ باندھ بھی لیں کوئی حرج نہیں ہاتھ باندھتے ہوئے ان کی پوزیشن یعنی ناف کے نیچے ناف کے اوپر سینے کے اوپر رکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پھر آگے کہتے ہیں آمین زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں تو بھی کوئی فرق نہیں آہستہ سے پڑھیں زور سے پڑھیں ایک ہی بات ہے پھر آگے وہ لکھتے ہیں غرض کے بعض امور کے سوا کسی خاص طریقے کی پابندی ضروری نہیں نماز کو مختلف طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ مختلف اماموں نے مختلف صورت اختیار کی اب بحث یہیں بے خطب ہو جانی چاہیے کہ ارسال الیدین جائز ہے یا نہیں نماز میں ہاتھ باندھنا چاہیے یا نہیں کیونکہ مختلف روایات مختلف آئمہ سے ثابت ہیں اور ان پہ نظریات بھی بن چکے ہیں عالم علی حدیث علام وحید الزمان جیسے کہ آپ کو بتلایا گیا علی حدیث کے بہت بڑے عالم مفسر حدیت الحدہ نامی کتاب جل نمبر چار سوہ نمبر ایک سو چھبیس میں فرماتے ہیں کہ جس نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کو رافضیوں کا طریقہ قرار دیا اس نے خطا کی ابھی ہم آگے دیکھیں گے جس میں تفصیل آئی گی کہ آہستہ آہستہ باقی تمام لوگوں نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کو چھوڑ دیا سوائے رافضیوں یعنی اہلِ تشیعیوں کے شیعہ حضرات میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کھولنا فقط تشیعوں سے منصوب ہے اہلِ سنت میں کوئی گروہ مکتب یا افراد نہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے یہ دونوں جگہ ثابت ہے جیسے کہ ہم نے عرض کیا اس کے علاوہ علامہ شاہ اسماعیل شہید دیوبندی برزغیر کے نامور مشہور عالم دین کہتے ہیں کہ حکم تو ہاتھ کھولنے کا ہی ہے یعنی اصلی حکم کے مطابق ہاتھ کو کھولنا چاہیے اور یہی حکم زمانہ رسالت میں مشہور تھا مگر یہ فعل رافضیوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مذہب حنفیہ کے پیروکاروں نے چھوڑ دیا پس اس فعل پر باقی نہ رہے سوائے شیعہ کتنا واضح طور پر حقیقت سے انہوں نے پردہ کشائی کی ہے لب کشائی کی ہے کہ اصل حکم ہاتھ کھولنے کا ہے اور یہی رسول اللہ سے بھی ثابت ہے لیکن آہستہ آہستہ باقی لوگوں نے خصوصی طور پر امام ابو حنفہ کے پیروکاروں نے اس بات کو چھوڑ دیا اب یہ چیز جتنی اجنی بھی بن گئی ہے اہل سنت کے نزدیک کہ جب وہ اہل تشیعہ کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں میں فقط اہل تشیعہ ہی نماز میں ہاتھ باندھ کر اس کو ادا کرتے ہیں چلتے چلتے نماز میں ہاتھ باندھنے کی تاریخ اور اس کے پیچھے اللت کو بھی دیکھتے چلیں کہتے ہیں ہاں کے حاکم شام کے زمانے میں جب آپ کی شان و شوقت کا چرچہ ہوا خلیفہ دویم کی آپ سے ملاقات ہوئی جب آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ میں بہت زیادہ شان و شوقت میں مبتلا دیکھتا ہوں تو آپ نے جواب دیا کہ چونکہ فارس اور روم کی رسومات فارس اور روم کی حکومت ہی میرے آس پاں سے چنانچہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی شان و شوقت سے فارس اور روم کو مرعوب کروں اس لیے میں جاؤ حشمت شان و شوقت کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں اور فارس اور روم کی سردوں کے شام سے ملنے کی وجہ سے وہاں کی رسومات بھی مسلمانوں میں داخل ہو گئی جیسے ہم دیکھتے ہیں ہندووں کی رسومات مسلمان جو کے برزغیر میں رہتے ہیں ان میں شامل ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں فارس اور روم کے غلام اپنے بادشاہوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور جب پوچھا جاتا تھا بھی ایسا کیوں تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بادشاہ ہیں ہم عزت کے خاطر ہیں ان کی عظمت کو قبول کرتے ہوئے اور اپنی تحقیر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مجبور اور لاچار ہیں اور ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں اور آپ کے سوا آپ کے حکم کے سوا کسی کی بات سننے کے رویدار نہیں اور نہ اختیار رکھتے ہیں سنانچہ اس کے بعد درباری ملعوں نے اپنا قیاس کیا اور یہ سوچنا شروع کیا کہ جب دنیا کی بادشاہ کے سامنے لوگ ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں کہ اپنی تحقیر کریں اور بادشاہ کی عظمت و جلالت کو قبول کریں تو ایک مسلمان بادشاہوں کے بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو تو بدرجہ اولا اس بات کو مقدم رکھنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو باندھنا چاہیے تاکہ وہ خدا کی عظمت و جلالت کے سامنے گواہی پیش کرسے گی کہ میں بہت ہی مجبور لاچار ہوں چنانچہ اس کے بعد سے نماز میں ہاتھ باندھنے کی بدد کی ابتدا ہوئی اور لوگوں نے ہاتھ باندھنا شروع کیا امام ابن حمزہ کی بدعات و سنہ میں صفحہ نمبر دو سو پینسے ٹو سکسی فائف میں یہ درج ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر نماز معاویہ کی دور میں پڑھی گئی اس کے بعد سے مقاری جلل نمبر ایک صفحہ نمبر تھری ففٹی سکس سحل بن سعس یہ روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا تاکہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں یعنی بقاعدہ حکم دے کے ایک درباری یا جسے کہتے ہیں کہ حکومتی رٹ جو ہے لوگوں پر مسلط کی جاتی ہمارے ہاں آئیمہ کی طرف سے سختے سے ممانعات ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرحہ کافی جلل نمبر دو صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو دہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہ رکھو کیونکہ یہ فیل فیل مجوس ہے یعنی آگ کو پوجہ کرنے والوں کا آتش پرشتوں کا یہ فیل ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں چنانچہ اسلام کے علاوہ بھی یہ فیل مشرقین سے مشابہ ہے چنانچہ نماز میں کھڑے ہو تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں یہ آئیمہ اہلِ بیت فقہ جعفریہ کا اندیہ ہے نظریہ ہے حکمِ الٰہی کے عین مطابق کلام آخر میں الباری شرہ بخاری جلل نمبر ایک صفحہ نمبر 554 شرہ مسلم امام نووی کی شرہ جلل نمبر دو صفحہ نمبر 20 میں آپ ایک حدیث رقم کرتے ہوئے فرماتے ہیں مطرف بن عبداللہ نامی شخص نے جب امام علی کی پیشے نماز پڑھی جو اس سے پہلے نہیں پڑا کرتا تھا آپ کی پیشے نماز تو جب آپ نے نماز قدم کی تو اس نے کہا بخدا آپ نے یعنی مولا علی نے مجھے آنظرت کی نماز کی یاد دلا دی اور یہ حقیقت ہے مولا علی کی نماز اگر رسول اللہ کے قریب ترین نماز نہیں ہوگی تو پھر کس کی نماز ہوگی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں حدیث ہمیں اس بات کی یاد دیہانی کرواتی بھی نظر آتی ہے کہ کتاب اللہ کو اطرت کی بغیر نہیں سمجھنا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ وعدرتی ما انتمز سکتم بہم لن تظلو بعدی ابدا کچھ الفاظوں کے فرق ساتھ مختلف کتابوں میں بشمول اہل سنت کی احادیث کی کتابیں یہ حدیث موجود ہے غدیر قوم پر یہ حدیث پڑھنے کے بعد رسول اللہ نے اہل بیعت کے لئے دعا بھی کی تھی علی کے لئے کہا تھا کہ جو علی سے دوستی رکھے جو علی بیل سے دوستی رکھے اللہ تو اس سے بھی دوستی رکھ محبت رکھ برملا اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہارے پیچھے دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری اترت اترتی جو شخص بھی ان سے تمسک اختیار کرے گا اپنے دامن کو جوڑے گا لند دلو بعدی ابدا وہ کبھی بھی گمرا نہیں ہوگا چنانچہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لئے اترت اور اترت سے منصوب حدیث روش کردار سیرت افعال اقوال کو لے لینا چاہیے اور جو ان سے ہٹ کر ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اترت یعنی اہلِ بیت آئمہ تحار آئمہ اسناع شریح سے ہٹ کر اگر کوئی حدیث ہمیں کسی شخص سے منصوب ہوتے میں نظر آئے چونکہ وہ غیر معصوم ہیں ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کو چھوڑ دیں اور اس کا پریکٹیکل امپیکٹ عملی مظاہرہ مولا علی نے کیا کہ جب ایک شخص نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو بے اختیار کہہ ہوتا کہ یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے یہ وہ نماز ہے جس نے مجھے رسول اللہ کی یاد دلا دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے کہ جس طرح رسول اللہ پڑھا کرتے تھے خودہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نماز کے اذکار حرکات و سکنات اسی طرح دھا کرنے کی توفیق دے جس طرح اطرت نے ہمیں سکھائے تعلیمات اہل بیعت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دین کی فہم و فراست عطا فرما تعلیمات اہل بیعت کو دنیا کے کونے کونے پر لے جانے کی پھیلانے کی توفیق عطا فرما جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما جو بار روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما جو سور میں ہیں ان کو منزل عطا فرما جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ان سے ظلم و ستم کو دور فرما کرونا اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے مومنین بالخصوص اور تمام مسلمانوں کو دور فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسار و آوان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّحِمِينَ